اسلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست یوٹیوبین آپ کی حضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ ایک جی میل اکاؤنٹ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میں ایک آپ کے لئے کورس لانچ کر رہا ہوں یہ ویڈیو کب پبلک ہوگی اس بات کا مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو اسی صورت میں پبلک میں کروں گا جب تک یہ کورس کمپلیٹلی میں بنا کے اپلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کی تمام سیٹنگ جب میں کر لوں گا تو اس کے بعد یہ فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اس کے بعد آگے مزید اس کی ویڈیوز آپ کو ملتے جائیں گی تو یہ اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے اور یہی پہلی ویڈیو ایک ساتھ ہی دوسرے کورس کی بھی پہلی ویڈیو بنے گی یعنی کہ دو کورس ہوں گے اور دونوں کورسز کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ یہی ہوگی کہ ہاؤ ٹو کریئیٹ جی میل اکاؤنٹ تو ان دونوں کورسز کی پہلی ویڈیو یہی ہوگی جو پہلا کورس میں لانچ کروں گا اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ اپنی ایک عدد ویب سائٹ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ جو ہے مطلب اس کی تمام کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں ایڈسنس کس طرح سے پلائے کرنا ہے اور اس پر اپروول کس طرح سے لینا ہے اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر آپ نے پوسٹ کہاں سے لکھنی ہے یا کس طرح لکھنی ہے اور وہ جو ہے کوپی ریٹ فری پوسٹ ہوگی کس طرح سے آپ یہ تمام ویب سائٹ کا مطلب کام کر سکتے ہیں جی میل اکاؤنٹ بنانا سب کو آتا ہے لیکن پھر بھی آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے مبائل فون کے لیے جی میل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور اگر آپ اپنی ویب سائٹ یا یوٹیوب چینل کے لیے ایک جی میل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز آتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جی میل ڈاٹ کام کو آپن کر لینا ہے جیسے ہی جی میل ڈاٹ کام آپن ہوگی تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج جائے گا جس میں آپ کو سائن این کا آپشن دیا جائے گا اور ساتھ ہی نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کریئیٹ اکاؤنٹ کا آپشن بھی دیا جائے گا اور یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تین آپشن ملتے ہیں ایک ہے فارمائی پرسنل یوز اور ایک ہے فارمائی چائلڈ اور ایک ہے فارمائی آون بزنس تو بزنس تو ہیر ہمارا نہیں ہے اور اس کے بعد بچے کے لیے بھی ہم نہیں بنا رہے ہیں ہم نے اپنے استعمال کے لیے بنانا ہے تو اس لیے فارم پرسنل یوز پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کا نیکسٹ فارم کھل کر آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے جو ہے اپنا فرس نیم لاسٹ نیم اور اس کے بعد جو آپ اپنی جی میل آئی ڈی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے دینا ہے یہ بہت سمپل سا فارم ہے یہ آپ خود بھی فل کر سکتے ہیں تو میں جلدی سے اس کو فل اپ کر لیتا ہوں اور ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں دوستو فارم فل اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیکسٹ کے آپشن پر چلے جانا ہے اور یہاں سے جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ای میل آپ نے سیلیکٹ کر کے رکھی ہے کیا یہ اویلبل ہے یا نہیں تو یہاں پر ای میل اویلبل تھی اس لئے اس نے ای میل کو چینج کرنے کا آپشن نہیں دیا ادروائز اگر آپ جو ای میل سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اگر اویلبل نہ ہو تو یہ آپ کو کچھ سیجیسٹڈ ای میلز دیتا ہے ان میں سے آپ نے ایک ادر سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ اپنا مبائل نمبر دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے تو وہ یہاں پر میں دے دیتا ہوں جی دوستو تو یہ کچھ انفرمیشن آپ کو بلر سے نظر آ رہی ہوگی جس میں میرا نمبر اور میری ای میل ایڈریس اور باقی چیزیں آپ کو ویزیبل ہوں گی تو اس طرح سے آپ نے اس فارم کو بھی فیل اپ کر لینا ہے آپ نے لازمی سے جو ہے اپنی ریکاوری ای میل دینی ہے یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ ریکاوری ای میل اس میں دے رہے ہیں تو ریکاوری ای میل آپ کسی اور نیٹ ورک کی بھی دے سکتے ہیں جس میں یاہو ہو گیا اور اسی طرح سے ہاٹ میل ہو گیا آپ کسی بھی دوسرے میل ایڈریس کو بھی ایزا ریکاوری ای میل یوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے آئی ایگری پہ کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جی میل اکاؤنٹ بن کر آپ کے سامنے آ چکا ہے اس میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ایک دو ای میلز آئیں گی گوگل کی طرف سے جس میں آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے اور مختلف اس کے فیچرز کے بارے میں بتایا جائے گا تو ہم اس کو سیکیور کرنے کی طرف چلتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پر اپنے لوگوں پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ آ جانا ہے جیسے ہی آپ مینج یور گوگل اکاؤنٹ پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر سائیڈ پر سیکیورٹی کا ٹیب نظر آ جائے گا آپ نے سیکیورٹی میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو ایمیل اکاؤنٹ ہے وہ اس وقت آپ کے اس ڈیوائس پر جو ہے لاؤگ ان ہے تو آپ نے یہاں سے use your phone to sign in تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کو لاؤگ ان کریں تو آپ کے فون پر جو ہے ایک نوٹفکیشن ہے اور وہاں سے جیسے ہی آپ yes کریں تو لاؤگ ان ہو تو آپ اس کو یہاں سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ ہے two step verification اور اسی طرح سے یہاں سے بھی آپ اس کو enable کر سکتے ہیں کہ آپ sms code کی مدد سے اس کو لاؤگ ان کرنا چاہتے ہیں تو two step verification میں آپ نے یہاں پر getting start پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا منبائل نمبر کون سا ہے تو منبائل نمبر جو آپ نے دیا تھا وہ آٹومیٹکلی اس میں آ جائے گا اور اس پر آپ نے text موصول کرنا ہے یا phone call موصول کرنا ہے تو میں text پر کر لیتا ہوں یہاں سے next کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے مطلب code انٹر کرنا ہے جو آپ کو message میں آئے گا یہ بعد آپ نے یہاں سے next پر کلک کر لینا ہے اب آپ یہاں سے two step verification کو turn on کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو منبائل نمبر جو آپ نے دیا تھا جس پر آپ نے text موصول کرتا تھا وہ verified آ چکا ہے اور یہاں پر آپ کا جو two step verification ہے وہ on ہو چکا ہے یہاں سے آپ اس میں مزید بھی security اس کی ٹائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنا backup code جو ہے وہ اپنے کمپورٹر میں save کر سکتے ہیں اور اس کے بعد authenticator google authenticator app کی setting بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے مبائل phone میں google authenticator کو download کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر scan کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ connect ہو جاتا ہے فیلحال میں یہ نہیں کر رہا آپ اگر authenticator کو activate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے youtube پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں آپ اس کو دیکھ کر اس کو activate کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ جو ہے اس کو اپنے کمپورٹر میں login کریں گے تو آپ کے authenticator پر code show ہوگا اور وہی code آپ دیں گے تو یہ login ہو سکے گا تو اسی طرح سے security کی ہے یہ security کی ایک USB ہوتی ہے جو کہ اگر آپ اس کے ساتھ attach کر لیتے ہیں یہ آپ کو international online market میں ملے گی اور آپ نے اس کے اندر اپنی security کیز کو save کرنا ہے تو جب تک وہ آپ کے mobile phone یا کمپورٹر کے ساتھ connect نہیں ہوگی آپ کا gmail account login نہیں ہو سکتا تو یہ تمام settings آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد ہم next ویڈیو میں یہ سکھیں گے کہ آپ نے اپنی اس gmail account پر جو ہے اپنا ایک بلوگ کی طرح سے تیار کرنا ہے اور اس کی next جو setting ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے انشاءاللہ ملتا ہوں اس next ویڈیو میں تب تر کے لیے اللہ حافظ